بہادر آباد میں فاروق زتار کی رحمہ سے ملاقات بے نتیجہ ختم فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ کارپون چاہے بی آئی بی میں ہو یا بہادر آباد میں پارٹی متحد ہے الیکشن میں تین ماہ رہ گئے ہیں جلد معاملات حل کرنا چاہتے ہیں الیکشن کی تیاریوں پر تفصیلی بات چیت جاری ہے بھارت منی لانڈرنگ الزام پر نواز شریف سیخ پاس سابق حضر اعظم نے چیرمین نیب کے اسریفے کا مطالبہ کر دیا قانونی آپشنز استعمال کرنے کا بھی اعلان نواز شریف کا کہنا ہے کہ چیرمین نیب اپنی ساکھ ہو چکے ہیں ایسے الزامات ناقابل برداشت ہیں نواز شریف کی بخالفین پر بھی تنقید کہا ہمارے ایم پی ایس پر پارٹی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اب خلائی مخلوق کا مقابلہ زمینی مخلوق سے ہوگا احتساب کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہوتا رہے گا چیرمین نیب کا ناقیدین کو جواب کہا احتساب کرنا قوم کے مفاد میں ہے قومی ادارے کا نوٹس ڈینر کا دعوت نامہ نہیں ہوتا نوٹس آپ کی عزت کو ملوظے خاتر رکھتے ہوئے دیا جاتا ہے صورتحال ملک کے مفاد میں ہے کرپشن کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کا پشاور میں تقریب سے خطاب مزرعالہ پنجاب شہباز شریف کا خلائی مخلوق پر جواب کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق نام کی کوئی چیز نہیں نہ ہی ہم اس سے خوفزدہ ہیں سب کو آئین و قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے ہمیں قوم کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا چیرمن نیب گیتا یوناتی نواز شریف نے خود کی پھر بھی ان کے خلاف مہم شروع کر دی ترجمان پی ٹی آئی فواد چوزری کا کہنا ہے کہ کرپشن کے الزامات کسی ادارے نے نہیں لگائے نواز شریف کی کرپشن عالمی سکیمز میں آشکار ہوئی صاف پانی کمپنی کیس میں تحقیقات کا معاملہ نیب لاہور نے حمزہ شہباز کو 18 مئی کو طلب کر لیا نیب کی حمزہ شہباز کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت نیب کی ایم پی اے امانت اللہ خان شادی خیل سے پوچھ کچ سابق چیرمن ساف پانی کمپنی کاشیف کو ڈھیار کا بیان بھی قلق بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ امران خان جگہ دیکھ کر اپنا موقع بدل لیتے ہیں وہ اقتدار کے مزلوٹ ترہے اور اب انہیں جنوبی پنجاب یاد آ رہا ہے امران خان نے پہلے بھی جھوٹ اوادے کیے عوام اب ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے چیرمن پیپلز پارٹی کا لیا میں جلسے سے خطاب سندھ کا آئندہ مالی سال کا گیارہ کھرب سے زائد کا بجٹ پیش وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پورے مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز تیار کی ہیں صرف تین ماہ کے خراجات کی اجازت دی جائے ترقیاتی بجٹ کا تخمینات تین سو آتین تالیس رفع روپے ہے بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج سپیکر ڈائس کے سامنے ناربازی بجٹ کی کونکیاں پھارتے ہیں اپوزیشن نے سندھ حکومت کا بجٹ مسترد کر دیا خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ایک بھی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے قابل ہو فیصل سبزباری کہتے ہیں کہ ساڑھے سات سو ارب کس کی جیب میں گیا سب جانتے ہیں رحمہ پی ٹی آئی خرم شیر زمان نے کہا دو نمبر جماعت نے دو نمبر بجٹ پیش کیا اور پاکستان و مقابلہ آئرلینڈ ٹیز ٹراد سے ڈبلن میں کھلا جائے گا کپتان قومی ٹیم سرفراز احمد جیت کے لیے برزن کہا آئرلینڈ کو ہرا کر دورے کا فاتحانہ آغاز کریں گے موسیقی